رکھئے 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 پلیز پلیز رکھ جائیے پلیز 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 رکھئے کیا تم اس کا دس گناہ زیادہ کمانا چاہتی ہو بلکل سر پر مجھ سے مزاق مت کیجئے میں مزاق نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں تم میرے لیے کچھ کرو یہ کیا کر رہے ہیں سر تم کام کے لیے پرفیکٹ ہو اندر بیٹھو چلو کسی چیز کو جھونا مت بابرے جیکب اب یہ تیار ہے ذرا گھومو بڑیا تینکیو میری تم اب جا سکتی ہو تو اب ذرا کام کرتے ہیں اور تمہارا کام ہے ایک آدمی کی زندگی برباد کرنا ہے کیا تمہیں جانا ہے ایک فنڈ ریزنگ پارٹی میں اور وہاں تمہیں مسٹر سٹونز نام کا ایک بزنسمن ملے گا ہے وہ کون ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بس کرنی ہے اسے ایک کس کیا اسے کس کرنا ہے؟ اور وہ بھی پورے دل و جان سے تاکہ سب کو لگے کہ تم دونوں ساتھ ہو میں بس تم دونوں کے ایک فوٹو لوں گا اور اس کے بعد تمہیں پیسے ملیں گے اور کام ختم پر کیوں؟ کیا تم بھول گئی تم کون ہو؟ ایک بے گھر بے سہار عورت سے نام جڑنے کے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی پر میں اس ساجش کا حصہ نہیں بنوں گی یہ گھٹیا حرکت ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو بس ایک بھکاری ہو اتنی آسانی سے پیسہ کبھی نہیں بنا پاؤ گی تم تم مجھے نہ نہیں کہہ سکتی کیوں نہیں کہہ سکتی؟ پتہ چل گیا اصلی بھکاری ہو تم نہیں لیکن میں رہنے دو یہ تمہارا ہے تم مجھے منہ نہیں کر سکتی حد میں رہنا میں ریسٹراؤں میں تمہارا انتظار کروں گا یہ کیا کر رہی ہو؟ جب تم تمیز سے پیش آؤ ایسا بلکل بھی نہ لگی کہ تم پہلی بار یہاں آئی ہو ہم چلو شروع کرتے ہیں دیکھو ایک ہاتھ سے ہی پکڑنا چلو شروع سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تم سڈونز کے پاس سے گزروگی اس سے بات چیت کرو اور ہلکی بھلکی باتیں کرو اس کے بعد تم مجھے فوٹو کے لئے کچھ مسالہ دینا ہم ہم ای ہم ہائی باری ٹھیک ہے میں سمجھ گئی پر یہ مسٹر سٹونز ہے کون؟ وہ جب ہم مسٹر سٹونز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے آپ سبھی کو آج ایک خوش کوری سنانی ہے پچھلے مہینے ہم نے ریس کیے بیس ہزار ڈالر سے سیا تھا جس سے ہم نے خریدا کھانا کپڑے اور دوائیاں وغیرہ بے خر لوگوں کے لیے پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج بھی کئی لوگ بے خر ہیں تو مجھے لگتا ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمیں بس بھلا کرتے رہنا ہے آخر ہمارے سماج میں بہت سارے دریا دل لوگ موجود ہیں آپ سب سے ملاقات ہوگی اوارڈ سہریمانی میں اور ہم have a great night کہاں جا رہی ہو تم ہمارے بیچ یہ تیہ نہیں ہوا تھا آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا اور آپ چاہتے ہیں میں ایسے بھلے انسان کو بدنام کروں نہیں 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 یہ مجھ سے نہیں ہوگا اوہ تم نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو تم چلی جا لیکن مجھے اپنا سارا پیسہ واپس جائی ہے خوبصورت لگ رہی ہو اور ساتھ ہی میں تمہیں بھیج دوں گا سارے بلز تمہارے ڈریس کے تمہارے میک اپ کا یہ سڑک چھاب لوگوں کی ای میل ہوتی ہے کیا سر دیکھیں ہاں میری تو گھڑی چھو رہی ہوئی ہے کہیں وہ تم نے تو نہیں چلائی میں بلکل نہیں چاہتا کہ تم پولیس کے جھجٹ میں پڑ جاؤ وہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا کیوں بہت بڑیا اب جو کہا ہے کرو ریع ہو میں چاہتا ہے پہتا نہیں کیا مسئلہ دے oh miss ہاں آپ کا کچھ گیا ہے اور میرا نام ہے پیٹر سٹونز اور آپ کا لویزیا لویزیا اور آپ جیسی سندر لڑکی آخر کرتی کیا ہے کچھ نہیں میرا مطلب فیلہال ایک نوکری کی تلاش میں ہوں پھر بھی بے گھر لوگوں کی مدد کرتی ہیں ہاں اصل میں مانوں میں انہی کے بیچ رہتی ہوں اور میرے پاس جو کچھ ہے میں ان کے ساتھ باتتی ہوں یہ تو کمال کی بات ہے دل کرتا ہے ایک دن میں بھی ہیسا کروں مجھے تو لگا تھا کہ امیر لوگ ابھی بھی اپنے پیسوں کو دوسروں کے ساتھ باٹنا پسند نہیں کرتی یہ دیکھو یہ ہے میرا ریسنٹ وارک ہمارا فاؤنڈیشن سالوں سے شہر کے بے سہارا اور بے گھر لوگوں کی مدد کرتا آیا ہے دیکھو ان کی زندگی کتنی مشکل ہے بلکل یہ کتنا اچھا کام ہے ان لوگوں کی مدد کرنا جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں ہاں صحیح کہ لیکن ہر روز تو اکلوتی چیز ان کے پاس ہے اسے کھونے کا ڈر رہتا ہے ان کی جان اور آؤ کیا ہوا آؤ شد میری آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے دیکھیں گے یہاں پر رکھو میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہوا کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی پیٹر ان لوگوں کا فائدہ اٹھانے میں جن کی مدد کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تم جیکب کیسی باتیں کر رہے ہو تم یہ ایک بے سہارا عورت کے ساتھ تمہاری اس اشلیل حرکت کی تصویرے میں بریس کو سومتوں بن سوچ سکتے ہو اس کی ہیڈ لائنز کیا ہوں گی اچھا ہوگا کہ تم ہیڈ آف دو فاؤنڈیشن کی پوزیشن میرے لیے چھوڑ دو ورنہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا ہے جیکب مجھے فرق نہیں پڑتا اس لڑکی کو کس کرنے میں کوئی برائے نہیں ہے پھر چاہیے جیسی بھی دیکھتی ہو یہ ہمیشے کسی بھی انسان جتنی کابل اور اچھی ہے بس ان لگی ہے وہ بھی اتنی کی اسے مجبورن تمہاری یہ بےہودہ شرط ماننی پڑی ہوگی پیٹر تم بات بلکل بھی نہیں سمجھ رہے اوہ سمجھ تو تم نہیں رہے ہو میں لمبے عرصے سے تمہاری ہر سازش کو نظر انداز کرتا آیا ہوں پھر اب بہت ہو چکا اور اب سے میں بولانا چاہوں گی ہمارے فاؤنڈر پیٹر سٹونز کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سبھی پیٹرنز کو سممانت کریں یہ بات چیت اب اوارڈز کے بات پوری ہوگی تم کہاں جا رہی ہو یہیں رکو سعودے کے مطابق میرا کام ختم ہو چکا تو میں جا رہی ہوں تمہیں پیسے دینے والا میں ہی ہوں اس لیے میں تیع کروں گا کہ تم یہاں سے کب جاؤگی ورنہ تمہیں ایک خوٹی قوڑی بھی نہیں ملے گی یہ بات سمجھ میں آئی تمہیں یہ ہمارے بیچ نیا سعودہ ہے میرے بیچھ آؤ لیڈیز این جنٹل مین اس سے پہلے کی ہم آج کی سیریمنی کا مین اوارڈ پیش کریں میں دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میسٹر سٹونز میں بس دو شب اگر آپ کا اجازت دے تو میں کہنا چاہوں گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے چہیتے فاؤنڈیشن ڈیریکٹر کی شان میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنے نیک اور کائنڈ ہارٹڈ ہیں میسٹر سٹونز اور آپ کے بینا آج یہ سب ہونا بلکل ناممکن تھا تو زوردہ تالیا ہو جائے میسٹر سٹونز کے لیے اور اب سبھی دھیان دیں اس سکرین پر بلکل میسٹر سٹونز سڑکوں پر بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دیتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ کھوکلی باتیں ہیں لیکن میرے پاس ایک بختہ گواہ ہے ایک غریب لڑکی کو کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا جو وہ پیسوں کے لیے نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ آپ کو سب کچھ بدانے کے لیے مان گئی ہے تاکہ صحیح سے انصاف مل سکے لویزا ذرا بہار آؤ یہاں پر اگر تم نے سب کچھ بتا دو تو تمہیں بڑا انام ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا میرا نام ہے لویزا اور اور ایک امیر آتمی نے میرا غلط پائدہ اٹھایا اس نے مجھے سڑک سے اٹھایا اور پھر زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کیا پھر اس نے مجھے یوز کیا اور مجھے زلیل کیا اس نے ایسا صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ بہت دولت مند ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ جیسی پیس آرہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے جیکب ہاں 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 جیکب اس نے میرا استعمال کرنا چاہا تاکہ سب کے سامنے مسٹر سٹونز کی بدنامی ہو پائے میری بات سنو کیا مزاگ ہے یہ نہیں دیکھو یہ لو رکھو اپنا پیسہ یہ سب پکواس ہے آپ کس کا بھروسہ کریں گے میرا یا پھر اس بے گھرونت کا اس کی کارڈ چیک کیجئے اس میں آپ کو سارا سامان ملے گا میرا اور اگر آپ اس کے اکاؤنٹس بھی چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈریس بھی اس نے خریدی تھی تینکیو لویس تینکیو غلط فہمی کے لیے معافی چاہتا ہوں میں اور دوستوں جیکب کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں آخر انہوں نے اپنی سزا کی رکام چیریٹی کے نام کی تمہارا شکر گزار ہوں میں تم نے مجھے بچا لیا مجھے اسے پہلے ہی منہ کر دینا چاہیئے تھا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں سو سوری اوہ ویسے اگر تم نے منہ کیا ہوتا تو وہ کسی اور کو ڈھونڈ لیتا اور وہ شاید تمہاری طرح ایماندار اور بہدور نہ ہوتی پتہ ہے میں کیا سوچتا رہا کی میں نے تمہیں کہاں دیکھا ہے اوہ ہاں یہ میں ہی ہوں میری جگہ پر تمہیں ہونا چاہیئے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سہی تو کہہ رہا ہوں تمہیں ایک بہت ہی کابل مینجر بن سکتی ہو کسی چیارٹی کے لیے اوہ یہ کس طرح کا مزاک کر رہے ہیں آپ نہیں بھدہ مزاک صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بے سہارا اور بے گھر لوگ ہیں اور باقی لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اب بتاؤ کیا تمہیں ایک موقع چاہیئے خود کی اور اپنے جیسوں کی زندگی بدلنے کا ہاں بڑیا بڑیا then welcome to the team Nancy آرے یہ تو ہے تم کیا کر رہے ہو آرہم سے آرہم سے دورہوں سے کیا کر رہے ہو تم حنیب تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں ہے میں جو ہوں جو ویلسن ہم ہائی سکول میں ایک ساتھ تھے ہاں جو میں معافی چاہتی ہوں کریشن کی طرف سے وہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے ہاں تم کیسی ہو کتنے سال ہو گئے جب سے ہم نے بریک اپ کیا لگ بھگ دس سال ہاں میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھتا ہے اور تم اب میں پچھلی رات وہاں سویا تھا آج رات یہاں یہ یہ کوئی نیا جیس نہیں ہے کیا یہ تمہارا پریمی تھا ہی سنو میری بات دفع ہو جاؤ یہاں سے کیا میں نے کچھ غلط کیا ہانی چلو چلتے ہیں ورنہ کانسٹ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے اپنا دھیان رکھنا شام اچھے سے بتانا اس انسان نے میرا وولٹ چوری کر لیا یہ تم کیا کہلے ہو مطلب اس نے میرا وولٹ چوری کر لیا تم سمجھ نہیں پا رہی میں ابھی پولیس کو فون کر رہا ہوں ہو سکتا ہے تم گھر پر بھول گئے ہو تمہیں کیا میں بے وکوف دیکھ رہا ہوں اے کنو 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 واپس دو اسے میں نے کہا تھا نا جو تھانکیو سو مچ کریشچین تمہیں اسے شکریہ کہنا چاہیے ٹو ہنڈڈ بکس کہاں ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کچھ نہیں لیا بہت ہوا ابھی میں پولیس کو فون کر رہا ہوں بس بہت ہو گیا جو بہت اچھا انسان ہے اور اگر اس نے ٹو ہنڈڈ بکس لیا بھی ہے تو شاید بھوک کی وجہ سے لیا ہوگا اور تمہیں اپنی آفیس میں ایک سٹاف بھی تو چاہیے ہے نا کیا تم مجھے جو وفر کر رہی ہو یہ ممکن نہیں ہے آرے پاپا ہمیشہ کہتے ہیں سب کے ساتھ اچھا بھرطاف کرنا چاہیے اور اگر سچ میں تمہیں اسے اپنے آفیس میں کام دیتے ہو تو تمہارا دل کتنا بڑا ہے یہ بھی پروف ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن زرہ تیار ہو کے آنا 200 اس کے لیے کافی ہے یس سر میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں میڈم تاکیو تم کل ہمارے آفیس آ جانا اور یہ رکھو ٹھیک ہے شاید ایک ڈھنکا روم لینے کے لیے یہ کافی ہے تم میری مدد کیوں کر رہی ہو برا وقت سب کا آ سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی ہر انسان برا ہو تم بلکل بھی نہیں بدلی کل ملتے ہیں بائی بائی اس کمپنی میں آپ کا موکھے کام ہوگا اپنے سارے زمداریوں کو ووو وو گوڑ مورننگ نانسی گوڑ مورننگ یہ تمہارے لیے اوہ تمہیں ابھی بھی یاد ہے مجھے وائٹ روزز پسند ہے تینکیو یہ میٹنگ یہ ہی ختم ہوتی ہے ووو ووو تمہیں تو لال گلاب پسند ہے نا لال گلاب تو زہریلا اس کا مطلب تم دون ہو دیٹنگ ہاں یہ بہت سال پہلی کی بات ہے بہت اچھے اپنی پرانے پریمی کو کام پلانے کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا اسے ہمارے گھر پہ بھی رکھنا چاہوگی کریشچین نانسی تم نے انہیں ابھی تک بتایا نہیں مزا کر رہے تھے مزا کر رہے تھے اپنے فالتو باتیں بند کرو اور جا کر کام پہ لگو ٹھیک ہے گوڈ لک مزا کر رہے تھے مزا کر رہے تھے میں چاہتی ہوں تمہارے ساتھ ابھی نہیں لیلی مزا کر رہے تھے موسیقی 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 شش 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 سوری سوری سر تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے معاف کر دیجئے میں نے بس ارے یہ مرے نئے جوتے تھے تمہیں ایسے جوتے خریدنے کے لیے اپنے پورے زندگی کام کرنا پڑے گا ابھی اسے ساف کرتا ہوں مجھے پتا ہے تمہارے پاس بس پانچ منٹ ہے مجھے نہیں لگتا تمہیں سفائی کا کام اچھے سے آتا ہوگا اس شیلف پہ تھوڑی دھول جم گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اسے ساف کر دوں ہاں ہاں اس لیے نکلو یہاں سے ہاں یہ بے وکوف انسان مجھے پاگل کر دے گا ہاں نہیں شاند ہو جاؤ بہت جل یہ پوری جگہ ہماری ہوگی ہاں تم نے صحیح کہا کس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد یہ آدھی پرپٹی میرے نام پہ ہو جائے گی اور نیمزی تب بہت بیمار ہو کر ہسپیٹل میں ہوگی تم زہر لے کے آئی ہو ہاں تم کام بہت اچھا کرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو میرے لیے ایک ڈرنک لاؤگی لیکن بینہ کوئی زہر کے اوہ اچھا یہ کیسا رہے گا بتا ارے ارے اسے مچو اوہ اوہ مائی گاڈ جیزس تم کیا بات کر رہے ہو میرے ڈرائر کی چابی اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ میں سارا کاؤنٹنگ مہیں رکھتا تھا نہی تو تمہیں کیا لگا تمہارے سارے خرچوں کیلئے نیانسی پے کرتی ہوگی جو لیکن شاید شاید دوسرا نینسی نینسی مجھے تمہیں کچھ پتا نا ہے ملکہ ساری میں ابھی لیکن نینسی مسٹر در بی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے ملکہ ساری بھائی کیا ہے نینسی میں ابھی کریشن کو دیکھا نینسی اس نے میرے پیسے چھرائے ہیں کیا کریشٹین مزاک بند کرو مجھے پتا ہے تم جو کو پسند نہیں کرتے لیکن بس اب بہت ہو گیا یہ کوئی مزاک نہیں ہے اس نے میرے آفیس سے ایک بڑی رکم چوری کی ہے میس ٹیویس میں نے اسے میسٹر سٹینز کے آفیس کے باہر کھومت دیکھا ہے نینسی سچ میں میں نے کچھ بھی نہیں چڑھایا میں نے کریشٹین کو دیکھا اسے پیسے دیتے ہوئے بس بہت ہو گیا کریشٹین تم جیلس فیل کر رہے ہو اور جو یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے تمہیں کئی غلط فہمی ہوئی ہے نہیں میں نے جیلس اور وہ بھی اس سے ٹھیک ہے میری بات سنو اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو چلو پورے آفیس کو اچھے سے سرچ کرتے ہیں لیکن شروع ہوگا اس کے لکر سے ٹھیک ہے تو پھر چلو لیکن اگر جو کے لکر سے کچھ نہیں ملا تو تمہیں اسے ماں پہ مانگنے پڑے گی میں نے کچھ بھی نہیں چورایا اور یہ پروب بھی ہو جائے گا ارے ہٹ جاؤ مجھے دیکھنے دو مل گیا مجھے بشواس نہیں ہو رہا نہیں 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 میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کریسچن کو دیکھا ایک لفافے میں پیسے اس عورت کو دیتے ہوئے اور وہ بھی اس کے ڈروار سے ضرور وہاں کوئی نہ کوئی سبوت ہوگا یہ مجھے مجھے نہیں پتا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو میں نے کچھ نہیں کیا تم چلو اور دیکھو تو تم نے ہی میری چاوی چوری کی تھی کیا ہے نیکس پلان مجھے دیکھنا ہے تمہارے ڈسک میں کیا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو پروف کرو کہ تم بے کسور ہو مجھے پروف دینے کی کیا ضرورت ہے اوکے آل رائٹ چلو پھر ہاں ہاں جلدی کھولے اسے تمہیں تو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے کہاں ہے اب یہ کیا ہے بریو بہت بہت شک کام نہ آئے تم نے پورا سرپرائز خراب کر دیا اب تو تم خوش ہوگے نا نئے مطلب نئے نئے میں شور ہوں وہ کچھ چھپا رہا تھا یہاں ٹھیک ہے بہت ہوا اب میں پولیس کو فون کرنے والا ہوں مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے تم چلے جاؤ یہاں سے کیا میں نہیں چاہتے کہ تم برباد ہو جاؤ پلیس پولیس کے آنے سے پہلے چلے جاؤ یہاں سے تمہاری وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے نرسی ایک بات بولو میں کام کرنے کے لیے کیوں راضی ہوا جبکہ اس پولٹ میں بہت سارے پیسے تھے پھر بھی میں نے اسے لوٹا آیا بشواس کرو میرا جو پلیس چلے جاؤ تمہیں لگتا ہے پھر سے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا جو ٹھیک ہے سنیے میری بات اس انسان کو میں پانچ منٹ کے اندر بہار دیکھنا چاہتا ہوں کہاں گیا وہ میں نے اس سے بہار نکال دیا کیا کیا تم پاگل ہو گئی ہو میں بہت تھگ گئی ہو کریسچین تمہاری گفٹ کے وجہ سے میں بہت خوش ہوں اور ہماری اس دن کو میں سپوائل نہیں کرنا چاہتی تو میں گھر جا کر ہمارے لیے اچھا سا ڈینر پلان کرتی ہوں بائی مجھ سے دور رہو یہاں ہر طرف کیامراز لگے ہوئے ہیں کچھ گلت کرنے کی سوچنا بھی مت تمہیں لگا نہیں تھا کہ یہ مجھے مل جائے گا میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اگر تم نے نہیں کیا میں یہ سب کچھ نینسی کو دے دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے یہ کیا ہے جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تمہارے جوار میں جو کچھ بھی تھا اوہ مائی گاڈ اس کا مطلب تم اتنے سمارٹ ہو جو تم نے یہ کیسے کیا تم نے یہ ساری چیزیں کیسے ڈونی تم سچ میں بہت کلیور اور انٹیلیجنٹ ہو کیا تمہیں لگا تھا کہ ان فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے تم مجھے بلیک میل کر پاؤگے اوہ نہیں 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 اب مجھے پتا چلا کہ تمہیں کورے دان سے کھانا کیوں کھانا پڑتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بیوکوف ہوں کہ میں اپنے سارے کاؤنٹس ان ڈڈرار میں پیپرز کے ذریعے رکھوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کتنی بیوکوف ہو کیا کہہ رہے تھے تم اس ڈرائیف میں کیا ہے ہانی ہانی دیکھو تمہیں گلت فہمی ہو رہی ہے اب مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے کریشین تم جو کو فسانا چاہتے تھے اور مجھ سے میرا فارم چھیننا چاہتے تھے تم چیٹ کر رہے تھے تم معافی کے قابل نہیں ہو میس ڈریوز کیا یہ وہی آدمی ہے جی جلدی آنے کے لیے شکریہ اب اس آدمی کو آپ کے حوالے کرتی ہوں نانسی دیکھو آم سو سوڑ نہیں معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تم سے یہ سب تم کیا بول رہی ہو تم نے مجھے جوب دی پھر سے جینے کا موقع دیا تم بالکل نہیں بدلی جیسی تھی ویسی ہو لیکن انسانوں کو پہچاننے کی پرک مجھ میں ابھی بھی نہیں ہے لیکن تم نے میرا وشواس کیا پتہ ہے زیادہ تر میرے جیسے لوگ اماندار نہیں ہوتے انہیں لگتا ہے ہمارے پاس گھر نہیں ہے تم کوئی کام کے نہیں ہے لیکن میں جیسے پیار کرتا ہوں اسے کبھی دھوکا نہیں دی سکتا چاہے میرے سر کے اوپر چھت ہو یا نہ ہو ویسے تو تم بھی نہیں بدلے موسیقی